اور مجھے بتائیے گا عویشک جی کہ آپ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے کافی سٹرانگ رہی ہے پاکستان میں تو ظاہر ہے بلکل بھی نہیں رہی شروع سے ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ایجنسیز اور فوج جو ہے وہ انٹرفیر کرتی رہی تو کیا وجہ ہے کہ بھارت میں ڈیموکریسی اتنی سٹرانگ رہی اور کبھی بھی ایمرجنسی ایک بار ضرور ایمرجنسی لگی ہے اور لیکن بعد میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو آپ کیسے اس کو manage کر پائے کہ آپ کو لگتا ہے کہاں پہ پاکستان سے غلطی ہوئی کہ یہاں پہ نہیں وہ چیز رہی پاکستان سے کہیں غلطی ہوئی پاکستان ہی غلط ہے دیکھیں ڈیموکریسی کو آرزو جی سمجھنا پڑے گا اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے لوگ ڈیموکریسی کس کو سمجھ رہے ہیں آپ ڈیموکریسی الیکشن کروانے کو سمجھ رہی ہیں یہ جو گورمنٹ آتی ہے الیکٹیڈ اس کو آپ سمجھ رہی ہیں یہ ڈیموکریسی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ گورمنٹ ضرور ہے الیکٹیڈ بہت یہ ڈیموکریسی نہیں ہے ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے رول آف لو رول آف لو is an antithesis of theocracy آپ کا constitution کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ holy quran اور sunnah ہمارا جو ہے وہ constitution ہے تو جب آپ کا holy quran اور sunnah constitution ہے تو holy quran میں تو ڈیموکریسی کی ویوستہ نہیں دی گئی ہے holy quran اور sunnah سے سعودی arabیا بھی چلتا ہے ان کا بھی constitution holy quran اور sunnah ہے تو کیا وہاں ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ government for the people by the people of the people تو اس کا مطلب ہے کہ government جو جو political power ہے وہ آتی ہے لوگوں سے popular sovereignty سے آپ کے constitution کا preamble کہتا ہے کہ sovereignty belongs to almighty اللہ جبکہ باقی دنیا کے constitution کہتے ہیں کہ we the people of india we the people of america we the people of australia we the people of یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا سو آپ ڈیموکریسی جس کو کہہ رہی ہوں ڈیموکریسی نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جمہوریہ کے ضرور اسلامی رول لانا چاہتی ہیں تو آپ مزاک اڑا رہی ہیں اسلام کا بھی اور جمہوریہ کا بھی چونکہ جمہور تو تب آئے گا جب آپ کے ہاں پہ religion لوگوں کا personal matter ہوگا جمہور کی جو صورت ہے ڈیموکریسی کا جو concept ہے وہ ہے separation of the آپ کیا ایسے کہہ لیں separation of the mosque from the quran separation of the ulemans from the quran چونکہ یہ جو power ulema آپ کے اور کازی اور مفتی exercise کرتے وہ power basically آپ کے parliament میں ہونی چاہیے آپ کے judiciary میں ہونی چاہیے تو آپ کیا دو دو center of power کیسے ہو جاتے ہیں point یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی ڈیموکریسی کی condition number one every human being is equal آپ کیا every human being equal ہے نہیں ہے بھئی آپ خود کہتے ہیں اس میں کہ کافر نون کافر میں آپ کے passport میں کہ امیدیا مسلمان نہیں ہے یہ نہیں ہے ہندو کو جو ہے وہ درجہ نہیں دیں گے کوئی برابر نہیں ہے آپ کیا آپ کے ہاں پہ جو جو منورٹی رائٹ سے ہو لکھا ہے کہ منورٹی رائٹس اتھرہ ہی ملے گا جو اسلامی پرنسپلز کے تھوڑ آ سکتا ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے پہلے آپ کو constitution کو supreme document بنانا پڑے گا absolute equality of men and women absolute equality of all men absolute equality of the freedom of religion absolute equality of opportunity absolute equality of جسے کہتے ہیں آپ governance governmental parties no extra constitutional power آپ ڈیموکریسی سے کیا اچھیو کرنا چاہتے ہو آپ کے ہاں پہ ڈیموکریسی سے شریعہ اچھیو کرنا چاہتے ہیں پھر ڈیموکریسی کا purpose ہے welfare state ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بدھ کو پوجھ رہا ہے کہ وہ اللہ میاں کو پوجھ رہا ہے کہ بھوان شریرام کو پوجھ رہا ہے وہ کس کو پوجھ رہا ہے اس سے state کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے آپ کے ہاں تو state جو ہے وہ یہ وہ کر رہی ہے کہ پیل جی کرنا ہے تو پہلے قرآن کی حافظ کرو قرآن کا اجزام دو آپ کے ہاں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی because جس کو آپ ڈیموکریسی کہہ رہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی rule of the people آپ کیا پہ آپ نے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس شریعہ law نہیں لگے گا تب تک ہماری پرابلم کا سولوشن نہیں آپ کیا پہ لوگ ڈیموکریسی کو ہیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کی ساری سمسچاؤں کا نیوارن جو ہے وہ شریعہ law میں ہے آپ ابھی ابھی ایک جا کر کے وہ کر لیجے گا street pole کی بھئی ڈیموکریسی میں آپ کو کیا چاہیے شریعہ law چاہیے یا پارلیمنٹ سے بنا ہوا law چاہیے سب کہیں گے شریعہ law چاہیے تو جب شریعہ law ہے وہاں پہ تو آپ ڈیموکریسی کہاں سے آئے گا آپ ڈیموکریسی means free economy free people free society do you want a free society آپ کیا فری نہیں کر سکتے تو آپ بس last sentence ڈیموکریسی کو آپ نے جو mechanism کو آپ democracy سمجھ رہی ہے democracy outcome ہوتا ہے democracy goal ہوتا ہے mechanism نہیں ہوتا ہے اس کا جو اب جیسے سمجھ جو ہے وہ تو چائنا میں بھی ہے مگر چائنا کسی religion کو نہیں مانتا انڈیا میں بھی وہ religion کو مانتے ہیں تو securism کو ریلیجیس neutrality نہیں کہتے ہیں آپ کے بہت fundamental flaws ہیں in understanding the concept of democracy یہ سب سے بڑا بلاسفیمی ہے آپ کہہ رہے کہ آپ کے country کا naam islamic republic of pakistan this is nothing but an absolute insanity کو یہ کہے کہ ہم islamic بھی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ ہم democratic republic بھی ہیں نہیں ہو سکتا یہ صحیح بلکل لیکن سر کہیں بہت سی چیزیں مہگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ طرف جاری ہے کافی ڈیفرنٹ قسم کے لوگ رہتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے ضرور ایسے جو یہ بات کرتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں کر رہا لیکن اس در ساتھ بھارت کی اگر ہم بات کر ہے تو آپ کیا جو سکس ملی دیموکریسی کو آپ کی فوج بھی انٹرفیر دیموکریسی constitution مگر authorities of the power دو ہیں two nation theory کو بچانے کے لیے آپ کی army جو ہے وہ یہ claim کرتی ہے کہ ہم جب تک پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا two nation theory جو آپ کے political powers ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم آیا ہیں اب ہم اپنے حساب سے two nation theory کو liquid کرنا چاہتے کیونکہ یہ outdated ہو چکا ہے یہ بات تو کہ دی تھی نواز شریف نے ان کو الگ کر دیا پاکستان کی جو philosophy ہے اس پہ ایک سمروپتہ نہیں آپ کہہ رہی ہیں ابھی آپ ہی نہیں کہہ دیا کہ سب روح شریعہ نہیں چاہیں گے اور سب لوگ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہنا میں وہ point یہ ہے کہ آپ اگر خوش دیکھیں کہ آپ شریعت کوٹ ہے آپ کے آپ پہ جو کونسٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اسلامی کوٹ بھی ہیں بھائی آپ اپنا article 175 175 a دیکھیں آپ کے ہاں پہ فیڈرل شریعت کوٹ ہے آپ سمجھ رہی ہیں اور کیا چاہیے آپ کو بتائیے اسلامی کوٹ آپ رکھے ہوں گے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے اس کو وہ بنا لیں گے جسے کہتے ہیں آپ کا part 9 of the constitution دیکھ part 9 of the constitution آپ کا اسلامی پرویشن 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 تو آپ کے ہاں پہ جو یہ کہتے کہ ہم کبھی بھی ان کو vote نہیں دیتے کہنا میں مولانا مفتیز کو ہم تو ہرا دیتے ہیں کیونکہ constitution آپ کا وہ بناتا ہے وہ تو تب دینا جب constitution سے کچھ اور بن کیا ہے مولانا اور مفتی کو پتائے کہ اس کی power میں سامنے کچھ نہیں ہے بلکہ ان کو کہتا ہے تم جاؤ رول کرو لیکن طاقت تو میرے پاس اشاری کچھ غراب ہوتا یہ سب تمہارے حکمران دوسی ہیں وہ ساری کے سارا ملبہ پھوڑ دے گا حکمران پہ پولٹیشن پہ اور کانسٹیوشن پہ اور کہیں وہ ملبہ نہیں پھوڑے گا وہ تو اس نے شراد کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو سیماؤ کی رکشہ کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ڈیوٹی کو بھی ہمیں جندہ رکھ ہے چونکہ اگر ڈیوٹی ختم ہو گئی تو پھر ہم سرکشہ کسے کریں گے اگر انڈیا اور پاکستان کے بیش مت بھیت ہی آرمی بکم useless آپ سمجھ رہی ہیں ڈیوٹی تو ان کے پاس ایکس کانسٹیوشنل پاور ہے اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے یہ نام نیہات کی جو گورنمنٹ سارا اسلامی کاؤنسل آپ کے پاس ہے شریعت کوٹ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس مولانا مفتیز کا مدرسہ اسکول چل رہا ہے میں تو پاکستان کے پولیٹیشنز کو سلیوٹ کروں گا کتنی tough case میں بھی کم سکم ڈیموکرسی کی چھوٹی سی جو بھی وہ آپ کو political power from the holy book needs to be separated and then the constitution میں جو government ملے گی وہ سکت شالی government ہوگی کیونکہ اس کے باہر کوئی governmental power نہیں ہوگا constitution کا نرمان ہی تب ہوتا ہے ایوروپ پڑھ لیں کتابے میں آپ کو دسیوں بتا دوں گا constitution کیسے بنا یہ کون سوچا کی بھائی constitutional document لاؤ یہ بنا جس کو آپ کہتے ہے separation of church from the state اسی کو secularization کہا جاتا ہے separation of church from the state کیا ہے that means separation of political power from the bible اور جب وہ political power نکل جاتی ہے تو جو result آتا ہے وہ source of the governmental power or the political power of the Pakistan is the people of Pakistan جیجے بات ہوں گے جیز یہ رکھائے گا کہ the laws made by the parliament are absolute and the only way they can be dislodged are the examination by the supreme court under the judicial review on the ground of the violation of the fundamental right or exceeding their constitutional authorities بس راہول گاندی راہول گاندی ایک بار پھر parliament میں آ گئے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی واپسی کو خوش ہے دیکھیں بھئی وہ دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی جیل ہوئی راہول گاندی صاحب کو بھی سجا ہوئی مگر راہول گاندی صاحب کے میں اور عمران مجھے یہ پتا تھا کہ راہول گاندی جی کو اپنا پورا جو ہے اپیل اور نیائے جو پرانالی ہے اس میں بات کرنے کا موقع ملے گا چونکہ ایک کوٹ نے ہی ان کو convict کیا تھا دوسری کوٹ نے ان کے conviction کو stay کر دیا ہے اور جو democracy میں لوگ تنتر میں بھی آواز آنی چاہیے چونکہ congress party آج بھی 15 سے 19 پرسنٹ لوگوں کی آواز ہے تو بھارت کے 15 سے 19 پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کی آواز کو نہ سنا جائے یہ تو کوئی بھی democracy میں نہیں چاہے گا نا 15 19 percent کو represent کرتے ہیں why not کو ان کو ABCD نہیں پتا ہے بھارت کے بارے میں سسٹم کے بارے میں history کے بارے میں بٹ سونیا گاندی جیم ان کو پتا تھا لیکن سر وہ statement بڑے مزیدار قسم کے دیتے ہیں ان کے اکثر کئی باتیں جو ہیں وہ social میڈیا پر بڑی پھیلی ہوتی ہیں جو میں اکثر اٹھا کے بیجا فرائے میں بھی استعمال کر لیتی ہوں اور اس پر بہت سے لوگ نراز ہو جاتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا مقصد ان کی کوئی انسلج کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہم ویسے ہی ان کی بات پر ہسرے ہوتے ہیں جیسے ہم امران خان ملتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو لگتے ہیں ہم نے بلاور بٹو جی کو سنا ہے وہ سرگے سے اردو بولتے یا ہندی بولتے ہو